اسلام علیکم پرائیم سپورٹ نیون میں میں ہوں آپ کا محضبان سید ستار احمد شاہ آج ہم آپ کو راولز کین کرکٹ کلپ کے پریزیڈنٹ سید عبرار حسین شاہ کا لائیو انٹریو کے لائیو مناظر ہم آپ کو کچھ دیر بعد راولز کین کرکٹ کلپ کے لائیو دکھائیں گے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کلپ انفورٹ ڈوٹ ٹی کے کی جو ویب سائیڈ ہے اشتیاج بھائی اور فیسل بھائی آپ روز کا بہت 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 چکریہ کہ آپ ہمارے گرون میں تشریف لائے میں سید عبرار حسین شاہ میرا نام ہے پی سی بی کوالی فائیڈ امپائر بھی ہوں اور راول کین کرکٹ کلپ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور موجودہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہوں اور بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے جو نیشنل اس کا اسسسٹنٹ کوچ بھی ہوں یہ چھوٹا سا میرا تعرف ہے اور یہ تقریباً دوزار دو سے مطلب یہ کلپ کرکٹ پر چلاتے ہیں ہم راول کین کرکٹ کلپ جی تو دوزار دو سے تقریباً ویسے تو کرکٹ میں تیس پنتیس سال سے کھیلتا بھی ہوں اور کرکٹ کھلاتے بھی رہے ہیں ہم کرکٹ کھلاتے بھی رہے ہیں لیکن راول کین کو تقریباً دوزار دو سے ہم نے سٹارٹ کیا اور اوپر والا دوسرا گراؤنڈ تھا وہاں سے سٹارٹ کیا وہاں پر دوسرا نک وغیرہ لگاتے تھے اور کرکٹ نے یہاں پر آئے ہیں تین چار سال ہو گئے ہیں یہاں پر یہ نٹ وغیرہ لگایا ہے گراونڈ اپنے طور پر کوشش کرنایا کلپ کرکٹیں بہت مشکل کام ہے کوئی آسان نہیں ہے لیکن بارہ لکٹس تکرار رہے ہیں اپنے طرف سے کوشش کرتے ہیں سیلک فائنانچ میں سارا کوشکتا ہے کلپ کرکٹ سب جاتا ہی ہے چلاتے گرکٹ کی بہتری کے لیے کوشش جاری ہے اپنے شوک سے کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہیں پچھوں کو پرووٹ کرتے ہیں گرانڈ کی طرف لاتے ہیں اچھی ایک کرکٹی کی طرف دوے سے انٹرنیٹ سے بری چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ کلب کرکٹ کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان میں جو کلب کرکٹ چلا رہے ہیں اور یہ کلب کرکٹی پاکستان کی واحد نرسری ہے جو کرکٹر پیدا کرتی ہے راو مٹیریل پیدا کرتی ہے پورے پاکستان کے لیے اور جس مشکلات سے یہ لوگ چلاتے ہیں کلب کرکٹ چلانے والے یہ مٹیریل پیار کر کے پی سی بی کو دیتے ہیں وہاں جا کر تو بہت ساری سے ہلتے ملتی ہیں لوگوں کو اور لڑکوں کو بھی لیکن یہاں سے بہت مشکلات سے وہ لڑکے اپنے گھروں سے لکھل کے اور اتنی تم فیسلٹی میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو بہرحال کلب کرکٹ جو ہو رہی ہے اس وقت تک پاکستان میں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت اچھی ہو رہی ہے صرف فائنانس میں جو لوگ یہ کار خیر میں ایسا لے رہے ہیں یا جن کے پاس کوئی سپونسر ہیں ان کی مہربانی کے وہ سپونسر کرتے ہیں بچوں کو ایک نیک قوز کے لیے یہ ایک اچھی ہندی ایکٹیوٹی ہے ہونہیں بھی چاہیے اس طرح اور میری خواہش یہ ہے کہ پی سی بی بھی کلبوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کرے مطلب سالانہ یا منتلی یا اس طرح کچھ نہ کچھ کرے تاکہ یہ لوگ کرکٹ کی نفسری کو پیار کر سکے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیو اڈاگ کمیٹی راول پنڈی کی کرکٹ کو بہتر بنا سکتی ہے پنڈی کرکٹ میں جو نئی اڈاگ لگی ہے اس میں کرکٹ کی کیا بہتری ہو سکتی ہے تو میں ذاتی طور پر یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اڈاگ بیس میں کسی بھی کام کو پسند ویسے نہیں کرتا ذاتی طور پر پہلے بھی اڈاگ لگی رہی اب بھی نئی اڈاگ آگی ہے تو کرکٹ تو خیر چال رہی ہے اڈاگ کو یا الیکٹڈ لوگوں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگوں تو زیادہ بہتر کرکٹ پرموٹ ہو سکتی ہے ان پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے کلبوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور اڈاگ کمیٹی صرف بورڈ کو جواب دے ہوتی ہے بورڈ اس سے جو پوچھے تو اس کو جواب دے دیتی ہے ورنہ مطلب علاقے کے لوگوں کو یا کلبوں کو شاید وہ اتنی زیادہ تر جواب دے نہ ہو لیکن اپنے تائی جو بھی اڈاگ آئے گی وہ کوشش تو ضرور کرے گی اور کریں گے امید رکھنی چاہیے کہ اچھی ہو لیکن اس کونسپٹ کے میں ذاتی طور پر خلاف ہوں اڈاگ پر تو بہتر یہ ہے کہ یہ سزا کلبوں کو نہ دی جائے پی سی بی کی طرف سے بھی کہ ہر جگہ اڈاگ لگائی جائے پاکستان میں جمہوریت ہے تو جمہوریت کے حساب سے تو ہر اسوسییشن میں جسٹو کو سیٹی ہو یا ریجن ہو اس پر اڈاگ کے عظم ختم کیا جائے اور اس پر ایلیکشن ہونے چاہیے ایک شفاف طریقہ کار جو ہے سکروٹنی ہر دفع ہوتی ہے ہمارے پنڈی میں تو خاص طور پر بہت دفع سکروٹنی ہوئی لیکن اس کا نٹ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد ایلیکشن نہیں ہوتے تو مزید اڈاگ لگا دی جاتی ہے تو یہ اڈاگ کوئی اچھا شغول نہیں ہوتا لیکن بارال جو نئے لوگ آئے ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ پنڈی کی کرکٹ کو جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کو بہتر کر کے اپنا ٹیور پورا کریں گے یا وہ ایلیکشن وغیرہ کرا کر تو کلبوں کو جتنے بھی حکوکے ہم کو دے کے چلے جائیں گے اور مزید کرکٹ میں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور بہتری ہو رہی ہے کچھ ایریاز ہیں گریز ایریاز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اس میں اوتا رہتا ہے خامیاں خوبیاں تو بارال یہ چلتی رہیں گے قیامت تک بھی لیکن بارال اپنی طرف سے ہر بندہ کوشش کرے کہ صرف کرکٹ کے لیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے تو کرکٹ کے لیے کوشش کریں گے سارے تو انشاءاللہ بہتری جائے گی آپ کی راور پنڈی کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا تجاویز ہیں جی آپ کا سوال درست ہے پنڈی میں کرکٹ کی بہتری کے لیے بہت سارے میرز ہو سکتے ہیں ممکن ہو سکتے ہیں لیکن میری ایک عام آدمی کے طور پر ایک ذاتی رہا ہے چھوٹی سی کہ کسی بھی کرکٹ کے لیے پنڈی کیا مطلب کہیں بھی کسی بھی ڈسٹک کی یا ریجن کی کرکٹ ہو خاص طور پر ڈسٹک کی بات کرتے ہیں ڈسٹک میں ایک تو کرکٹ ہونی چاہیے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے زیادہ زیادہ ٹورنمنٹ ہوں اب ٹورنمنٹ اسی طرح ممکن ہو سکتے ہیں کہ پی سی بھی خود فائنانس کرے کیونکہ اگر ڈسٹک اسوسییشن پر چھوڑا جائے گا یا ڈاک کومیٹی پر چھوڑا جائے گا تو فائنانس کرنا بہت مشکل ہے ٹورنمنٹ کرانا کیونکہ ہر ڈسٹک میں تقریباً چالیس پچاس ساٹھ ستہ تک ہماری پنڈی میں جس طرح ساٹھ ستر کلب ہے تو اتنے بڑے کلبوں کا ٹورنمنٹ کرانا وہ اچھی خاصے فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف فائنانس سے کوئی بھی اسوسییشن بہت مشکل سے کراتی ہے کرانا زرہ مشکل ہو جاتا ہے تو فائنانس کی وجہ سے جو بھی ٹورنمنٹ نہیں ہوتے اسی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کچھ باقی مسائل جو کلبوں کے آپس میں سیاسی مسائل ہوتے ہیں وہ چھوڑ گے وہ بھی ہوتے یہ ایک ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مسئلہ فائنانس کا ہی ہوتا ہے تو اگر پی سی بی خود فائنانس کرے گراس روب لیول پہ اگر خرچہ کرے تو میرے خیال میں اچھے مطلب ہو سکتے ہیں ٹورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں سے لڑکے پروفارم بھی کرتے ہیں وہ پروفارمس بھی پی سی بی کے پاس جاتی ہے اس سے مزید سیلیکشن کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے پھر یہ جو کنسرن ہوتے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہاں ٹورنمنٹ نہیں ہوتے لڑکے نہیں کھیلتے تو وہ پروفارمر سامنے آ جاتے ہیں تو ایک اچھا طریقہ یہ یہ میری خواہش ہے اور میری درخواست ہے پاکستان کے پٹ بورٹ سے کہ کلب لیول پہ دستک لیول پہ مطلب ہے ٹورنمنٹ کے لیے ان کو فائنانس کیا جائے زیادہ زیادہ تاکہ وہ ٹورنمنٹ کرانے میں آسانی ہو پاکستان میں فس کلاز کرکٹ کو ختم کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جی آپ کا یہ بڑا زبردست سوال ہے جی آج کل ریلیونٹ سوال سب سے زیادہ ہے یہ یہ ہر جگہ زبان زدہ عام ہے کہ یہ جو دپارٹمنٹ پی سی بی نے مطلب ایک فیصلے کے تحت ختم کر دیا دپارٹمنٹ کرکٹ اور اس میں پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ یہ آٹھ ریجنز ہوں گے تو ایک اچھی کرکٹ ہوگی بے شک ٹھیک ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کرکٹ بہت اچھی ہو محدود ہو لیکن اچھی ہو مطلب اچھا مقابلہ ہو لیکن اس میں یہ ہے کہ میرے حساب سے بہت سارے لوگ چونکہ پاکستان غریب ملک ہے تو کرکٹ کے حوالے سے بھی زیادہ غریب ہے بہت عرصے سے پاکستان میں کرکٹ بند ہوئی ہے دوزار نو سے تو بہت سارے کرکٹوں کا روزگار تھا اس میں میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے پاکستان کے علاقے مطابق اسٹریلیا کی مسئل دی جاتی ہے اسٹریلیا میں دو ڈائی کروڑ آبادی ہے اس عبادی کے حساب سے تو پانچ یا چھے ٹیمیں تو ٹھیک ہیں لیکن ہمارے بائس کروڑ آبادی ہیں اور اس پر آقی ہمارا قومی کھیل تھا لیکن چونکہ جتنا یہ کرکٹ مشہور ہویا ہے یا اس میں لوگ آ رہے ہیں تو اس حساب سے یہ تو قومی کھیل بنتا جا رہا ہے اب اس کو اتنا محدود کر دینا تو یہ کرکٹر پہلے ہی بہت مشکل سے ہم کلب کرکٹ میں لوگ بچوں کو لے گیا تو کرکٹ کی طرف راغ لپ کرتے تھے اور ان کو بھی نظر آتا تھا کہ ہمیں مستقبل میں اگر ہم پاکستان نہ بھی کھیلے تو کسی دپارٹمنٹ سے اپنا روٹی روزی کر لیں گے تو اب تو وہ امید بھی انہیں ختم ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے وہ کلب کرکٹ بھی نہیں کھیلیں گے تو راہ مٹریل پاکستان کو کیسے جائے گا جو آگے مستقبل میں پاکستان کی نیشنل ٹیم کیسا بنے تو یہ میرے خیال سے اس صاحب سے بہت ہی برا اقدام میں سمجھتا ہوں امید ہے کہ پی سی بی نیکس یئر اس کو رویو کرے گی امید رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح شاید بہت سارے لوگوں کی تلفیوی اور کرکٹروں کی اور بہت سارے خاندانوں کی کیونکہ بہت سارے خاندان اس سے وابستہ ہیں دپارٹمنٹ آج تک جتنی بھی کرکٹ ہوئی ہے وہ دپارٹمنٹ سے ہی لوگ مطلب آگے نکلے ہیں تو ریجن بھی اچھی چیز ہے گریڈ ٹو ہوتا ہے باقی کرکٹ ہوتی ہے چھے جتی زیادہ کرکٹ ہوگی تو اس چیز کی مشہوری ہوتی ہے وہ گیم یا کوئی بھی چیز ترقی کرتی ہے چندی زیادہ ہوگی جتنہ اس کو پرموٹ کیا جائے جتنہ اس کو محدود کر دیا جائے گا تو اس کی وہ ترقی روک جائے گی یہ میرا پوائنٹ آفی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن میرا پوائنٹ ذاتی اس بارے میں یہی رہا ہے کہ یہ دپارٹمنٹ کرکٹ بھی ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے پاکستان میں پی سی بی کو کلپ کرکٹ لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی کلپ کرکٹ میں پی سی بی جسٹر گیا ریجن کرکٹ اسویشن کلپوں کو کیا دیتی ہے اور وہ یہ کیسے چلتے ہیں مجھے پر زبردہ سوال ہے جی یہ شاید تشت اسبابی رہے بہت سارے لوگوں نے اس کے شاید جواب نہ دیا تو میں یہ آج تک جتنا میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ نہ پی سی بی نے کچھ دیا کلپ کرکٹوں نہ ڈسٹر گرکٹ اسویشن کچھ دیتی ہے یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ڈسٹر گرکٹ اسویشن کا اگر کل ٹورنمنٹ ہو تو وہ مطلب اس میں گراؤن بالز اور امپائل وغیرہ کے فیس نہیں لی جاتی ہے سال میں دوڑ دی ہوئے ہیں کسی بی کی طرف سے وہ دو کرائے گی تو وہ دو ٹورنمنٹ کھیل جائیں گے دو ٹورنمنٹ میں زیادہ زیادہ کسی ایک تیم کو چھ سات میچ مل جائیں گے دو مطلب بارہ میچ مل جائیں گے تو سال میں یہ بارہ میچ تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں اپنے گراؤن کے ہی کلبوں کے پاس اپنے جس طرح راول کن کے پاس یہ اپنا گراؤن ہے اس میں میچ کھیل لیتے ہیں ہفتے میں دو تین میچ کھیل لیتے ہیں اسی طرح بہت سارے کلبوں کے پاس اپنے گراؤن جن کے پاس آپ نے وہ تو بچارے کھیل لیتے ہیں اگر ان کے پاس اپنے نہیں وہ دوسرے کراؤن میں جاتے ہیں گراؤن کے چارجز ہوتے ہیں باقی آنے جانے کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ بہت مہنگا گام ہے اتنا آسان نہیں ہے مطلب پی سی بی اور ڈسٹرک کوئی کچھ بھی نہیں دیتا ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی سکروٹی کوئیٹی آتی ہے تو پی سی بی کی طرف سے پندرہ سولہ شکے ہوتی ہیں کہ یہ بھی پوری کرو یہ بھی پوری کرو آپ کا فانانس کان سے آتا ہے آپ اس پر خرچے کس طرح کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں کتنے کرتے ہیں وہ سارا اصحاب تو مانگتے ہیں لیکن دیتے کچھ نہیں ہیں جتنا اصحاب اس سکروٹی بھی وہی 2018 میں ابھی ریسنٹلی جس کو پی سی بی نے کلا دم قرار دے دیا اس میں بھی تقریباً سولہ شکے تھی اور سولہ شکے سٹرکٹلی انہوں نے پوری کرائی ہیں کہ بھائی یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ یہ بھی پورا آرڈٹ ہوا مطلب ایک چیز ہمیں دی نہیں جاتی لیکن اس کا حساب ضرور لیا جاتا ہے تو یہ بھی انفورچنیٹ کی ہے لیکن بارال چونکہ ہم پی سی بی سے افیلیٹڈ ہیں ہم اس کے انڈر ہی کام کرنا ہے چاہے اس کا غلط فیصلہ ہو یا صحیح ہو ہم اس کے تحت ہی چلنا پڑتے ہیں ہمیں یہ کرنا پڑتے ہیں بہت سرے کلپوں نے کیا بھی جو نہیں کر پائے انہیں مطلب اپنے میں نہیں ہوا تو بارہ ان کو چانس دیا کہ آپ اگلے دفعہ آ جائیں گے تو مطلب یہ کریٹریہ تو پورے کرنے پڑتے ہیں چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو یہ تو کرنے پڑتے ہیں اور کرتے ہی بھی ان سارے تو مطلب ہمارے میری خواہش یہ ہے اور میری درخواست بھی ہے کہ کم از کم کلپوں کو کچھ نہ کچھ فانانس بی سی بی کرے کیونکہ یہ ایسی نرسری ہے یہاں سے اگر کوئی نہیں جائے گا تو ڈریکٹ پاکستان کھیلنے کہیں سے کوئی نہیں آسکے گا پی اے سیل میں اگر پی اے سیل پروڈکٹ ہمیں فرام کر رہا ہے پچھلے دو تین سال سے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کلپ کرکٹ میں سیکھ کے لوگ اوپر جاتے ہیں وہیں سے لڑکے پی اے سل میں جاتے ہیں پر پاکستان میں آگے یا ریجن میں جاتے ہیں یا ڈسٹک میں جاتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضرورت کلپ کرکٹ میں آئے انویسٹ کرنے گی اور اوپر جا کے کافی انویسمنٹ ہوتی ہے لیکن جو سہی جگہ ہے وہاں پر انویسمنٹ نہیں ہوتی اور یہاں ہونی چاہیے یہ میری درخواست بھی ہے باقی امید ہے کہ باقی کلپ بھی اس پر شاید آواز اٹھائیں گے کہ یہی جگہ ہے جہاں پر انویسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ کرکٹ کی مزید ترقی جو سکے دو دار اٹھارہ کی کلپ سکروٹنی کا کیا مستقبل ہے یہ بہت چھوگریہ ہے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ اس کا سب سے زیادہ متاثر میں خود بھی ہوں کہ پنڈی میں جو ہوئی سکروٹنی اس کا مستقبل کیا ہوگا یا نہیں ہوگی بڑا زبردہ سوال کی ہے کیونکہ میں خود ایک متاثرہ آدمی ہوں راول کنگ پریزیڈنٹ کہ سکروٹنی دو دار بارہ میں ہوئی ہمارے سبج سن میں نے جتے ساتھ تک دیکھے کہ بہت ہی صاف اور شفاف سکروٹنی ہوئی تھی اب مطلب جو چیزیں ہم سے مانگی گئے وہ ہم نے پروائیڈ کی ہمارے انڈ تک مطلب کلپ کے انڈ تک جتنی تھی وہ ہم نے ایز ایز ان کی رکایرکنمنٹ کے مطابق پروائیڈ کی اب اس میں جس طرح کچھ ایلیگیشن تھے کہ ٹورنیمنٹ نہیں ہوئے تو کلپ نے ٹورنیمنٹ نہیں کرانے وہ تو ڈی سی ای کام تھا تو ڈی سی ای کو سزا دینی چاہیے بلکل ڈی سی ای اڈاگ تھی یا کوئی بھی تھی اگر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو ان کو سزا دینی چاہیے کہ کلپوں کو کیوں سزا دینی گئی میں تو یہ سوال کرتا ہوں میرا دست بستہ سوال ہے پی سی بی کے کرتا درتا ہوں سے بھی کہ جو سکروٹنی ہوئی اس کو کلادم قرار دے دیا گیا جس کی کوئی وجہ بھی تک میرے سامنے نہیں آئی اگر مطلب اگر اس میں کوئی ٹورنیمنٹ نہیں ہوئے تو وہ ڈی سی ای نے اکرانے تھے کلپ نے نہیں اکرانے تھے کلپوں کو سزا دی گئی ہے مطلب میرے جیسا بندہ چلے اس کو رائٹ آف وورٹ ملا اس دفعہ اس گروپ میں بہت عرصے کے بعد بیس سال کے بعد تگو دو میند کلپ چلانا کرنا اس کے بعد اگر مطلب ہے رائٹ آف وورٹ ملا تو تو میرا تو اکسل بھوا تو مطلب یہ ہے کہ میرا یہ سوال پی سی بی سے اس میں ہمارا کیا کسور ہے سولہ شکھیں سولہ میں سے اگر پندرہ آپ سمجھتے ہیں درست تھی ہے انہوں نے پوری کی تو ایک سولوی شکھ جس میں کلپ کلپوں کے ٹورنیمنٹ جو نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کسور تو نہیں تھا تو مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں میرا خیال میں میرا بھی آکھا ہے کہ میں بھی اس پہ باواز اٹھاؤں مطلب ہے اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے پی سی بی کیس پیسلے کے میں بھی مطلب کورٹ میں بھی جا سکتا ہوں شاید میں چلا بھی جاؤں ہو سکتا ہے درخواست کروں گا وہاں بھی جا کے کہ مجھے سمجھایا جائے میرا حقی ہے کیوں سلو بھوا ہے تو باقی بھی جتنے کلپیں بہت سارے بہت سارے کلپوں کو جو آکھ بلا وہاں بھی چلا گیا اب پھر بھی کوئی بات نہیں ہے دوپارہ ہو جائے کہ سکرپنی ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم تو جنون کام کرتے ہیں کلپ چلاتے ہیں سب دنیا کو پتا ہے یہ نظر آرہا ہے آپ ہی لیکھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں تو یہ کلپ چلتا رہے ہیں دوبارہ سکرپنی آئے گی یہ ایک ڈیو پراسس ہے پانچ سال کے بعد سکرپنی کا ہونا بہت اچھی بات ہے ہونی چاہیے اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پانچ سال اپنے ٹنے اور پورے کلپوں کو دیکھا جائے جو چل رہے ہیں کلپ ان کو تو حق ہے کھلنے کا بھی رائٹا ووٹ بھی اور بلینگ رائٹس رائٹا ووٹ بھی اتنی امیت میری لیے نہیں رکھتا کہ ہم تو کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں یہ ووٹ کی سیاست میں ہم اتنے نہیں پڑتے لیکن کرکٹ کھلنی چاہیے کرکٹ ہونی چاہیے تو مطلب بہت سارے اس طرح کے کلاب ہیں جن کو نقصانگی ہوگا فائدہ تو میری خیال میں اس کلپنی کو کلا دمکرا دینے کا کسی کو بھی نہیں ہوا ہوگا مطلب جتنے بھی کلاب اپیل میں گئے تھے اگر سولہ کلاب مثال کے طور پر تو ان کا حق ان کو دینا چاہیے تھا یہ نہیں ہے کہ باگے وہ آگ بھی مار دیا جائے ان کا حق ان کو ملنا چاہیے تھا اگر ان نے کریٹریہ پورا کیا یا کوئی لو فال اس پر رہ بھی گیا تھا تو ان کو ریایت کر کے ان کو آگ دے دیا جاتا اور اسی پر فوری طور پر الیکشن کرا جاتے تو زیادہ منا سکتا ہے لیکن بہرحال چونکہ مجھے اس اندر کی اس کا پتا نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی جس پہ وہ اس کو کیا گیا ہے تو یہ تو جب ظاہری بات ہے ہم پچھیں گے بورڈ سے تو وہ بتائیں گے کہ یہ وجہ تھی ہو سکتا ہے جنرمن بجو کل عدم قرار دینے کی لیکن کب نز بگت ہو گا کہ پہ ایسے الزام لگا گئے لیکن میرا حق بارحال سلب ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کی لئے شاید مجھے کہیں اگر جانا بھی پڑا تو میں کورٹ میں بھی شاید چلا جاؤں اگر استطاعت میں میں اپنی سمجھی باکی سکروپلی کم مستقبل کیا ہو سکتا ہے یہ ایک پراسس ہوتا ہے چھوٹا تھا وہ ہو جاتا ہے اس کا کیا مستقبل آپ جو ہوئی تھی اس کو بھی سبج رہتے ہیں یہ صحیح ہے اس کو بھی ختم کر بیا گیا ایک آرڈ کے تحت تو کل نہیں ہو جائے گی ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ صحیح ہو وہ اس کو مطلب کنٹینیو کرے وہ سسٹین کرے اس کے مطابق الیکشن ہو ایک باڈی آئے جیسی بھی ہو کوئی بھی ہو مجھے کسی سے مطلب یہ نہیں ہے میری مرضی کا ہے کسی کے مرضی نہیں یہ بات نہیں ہے ہونی چاہیے بس ایک جمہوری حکومت ہو ملک میں جمہوری حکومت ہے تو جنیچے اداروں میں بھی ہونی چاہیے آپ کی کلپ انفو کے بارے میں کیا رائے ہیں جی بہت شکریہ کلپ انفو کا تو پہلے بھی میں شکریہ دا کر چکا ہوں ایک مرتب پھر کلپ انفو کی جو ویب سائیڈ ہے اور کام کرنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت ہی مطلب بیلوس ہو کے مطلب پورے پاکستان میں اب اس کو انہوں نے ایک سپینڈ کر دیا ہے بلا دیا ہے بلوچستان سے ڈی جی خان پشاو اور کئی کئی سے اب پوستے پڑتے رہتے ہیں اور انہوں نے سب سے اچھا کام کی کی ہے کہ تمام پلیئرز کا مطلب ڈیٹا منٹین کر کے رکھا ہوئے ہیں بہت ہی زبردست کئی سے بھی اگر نہیں ملتا ہمیں تو راول کنگ کئی کسی پلیئر کا دیکھنا چاہے تو ڈی سی کے پاس شاید نہ ملے لیکن کلب انفو سے مل جاتا ہے تو کلب انفو بنکل بغیر کسی لالچ کے بہت زبردست کام کر رہی ہے میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں جناب سی او کلب انفو کے دعوش تیاک صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک بیڑا اٹھایا تو فاسطہ مجھے ملے آج سے کئی سال پہلے تو میں نے بھی کھا یاری آپ کا کیا انٹرسٹ ہے تو انہوں نے کہا ہمارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو ہم بھی ایسی شک کرتے تھے کہ شاید ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہو تو آئی تک اتنے سالوں میں کسی نے کوئی پروف نہیں کیا اور مجھے کئی مطلب لگا نہیں ہے کہ کئی بھی کوئی ان کا ازاتی انٹرسٹ وہ کرکٹ کی خدمت کرتے جس طرح آپ کلب کرکٹ چلاتے ہیں اسی طرح وہ خود کرکٹ رہے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کلپوں کے بچے جو ہیں یہ کرکٹ کی بہتری کیلئے کام کرے تو اس میں یہ اپنا ایسا بھرپور طریقے سے دار رہے ہیں فیصل بھائی ہے سکورنگ جاں 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 کلپ انفو کے لئے کار کے آتے ہیں مختلف ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ٹیلی کام کے دوسرے جاں ہی ٹورنمنٹ ہوتے ہیں یہ اپنی پریزنٹ شو کرتے ہیں کلپ انفو اس وقت بہت اکتب ہے ماشاء اللہ زبردست کرک انفو کے بعد کلپ انفو ہی زبردست ٹیلی کام کر رہی ہے بہت شکریہ کلپ انفو کے موسیقی 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 میری کسی